اسلام علیکم میں ہوں نومان خان آل فرمز ویلکم ٹو مائی نیو چینل تو بیسیکلی آج ہم بات کریں گے کہ جب ہم اپنے موبیل کے ڈیٹا کو ڈیلیڈ کرتے ہیں تو ہمارا ڈیٹا ڈیلیڈ نہیں ہوتا بیسیکلی وہ ڈیلیڈ ہونے کی بجے ٹیمپریری فائل میں چلا جاتا ہے اور پھر ہم ٹیمپریری فائل میں جا کر اپنے ڈیٹا کو ڈیلیڈ کر سکتے ہیں تو چاند دوستوں نے مجھے کہا کہ نومان بھائی آپ ہمیں اپنے نیو چینل میں ہی ویڈیو بنا کر دکھائیں کہ کس طرح سے ہم اپنا ٹیمپریری ڈیٹا ڈیلیڈ کر سکتے ہیں تو بیسیکلی دیکھیں جب ہم کوئی بھی اپنے ڈیٹا کو موبیل کے ڈیٹا کو ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس ڈیٹے کو جب ڈیلیڈ کرتے ہیں تو وہ پرمانٹلی طور پر ڈیلیڈ نہیں ہوتا وہ صرف ٹیمپریری طور پر ڈیلیڈ ہو جاتا ہے ٹیمپریری فائل ایسی فائل ہے کہ جب آپ کا ڈیٹا اس فائل میں جاتا ہے تو پندرہ دن آپ کا ڈیٹا ٹھہرتا ہے پندرہ دن کے بعد آپ کا ڈیٹا وہاں سے آٹومیٹکلی ڈیلیڈ ہو جاتا ہے مگر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے جب ہم اپنی فائل کو کسی پکچر کو کسی ویڈیوز کو اپنے ڈیٹا میں سے کسی بھی چیز کو ہم ڈیلیڈ کرتے ہیں تو وہ پرمانٹلی طور پر ڈیلیڈ نہیں ہوتی ٹیمپریری طور پر ڈیلیڈ ہوتی ہے تو دیکھیں جب ہم سب سے پہلے فارج کریں میری گیلری ہے جو میں اس کا ڈیٹا ڈیلیڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں گیلری پہ کلیک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے اب میری چند پکچرز آئی ہیں میرے چھوٹے بھائی کی پکچرز آئی ہیں ویڈیوز ہیں چند تو میں چرو ایسا کرتا ہوں ایک میری ویڈیو ہے ایک منٹ گیارہ سیکنڈ کی جو میری ایک ویڈیو ایک منٹ گیارہ سیکنڈ کی ہے وہ میں آپ دوستوں کو ڈیلیڈ کر کے دکھاؤں گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ ڈیلیڈ کیس طرح نہیں ہوئی اور یہ ٹیمپریری فائل میں کیس طرح چلی گئی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے میں اس کو تو اپنی گیلری میں سے یعنی کہ اس ویڈیو کو ڈیلیڈ کرتا ہوں جب میں اس ویڈیو کو اپنی گیلری میں سے ڈیلیڈ کروں گا دیکھیں یہ ایک منٹ گیارہ سیکنڈ کی ویڈیو کو میں ڈیلیڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے سامنے دیکھیں آگے ہے موو ون ویڈیو ٹو دا ریسیکل بن ٹھیک ہے جب یہ لفظ آگیا ہے موو ون ویڈیو ٹو دا ریسیکل بن مطلب یہ ہمارا ڈیٹا ڈیلیڈ نہیں ہو رہا یہ ہمارا ڈیٹا ایک تیمپریری فائل کی نما جا رہا ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں اس ڈیلیڈ کی جگہ دیتا ہوں تو موو و ٹو ریسیکل بن پہ کلک کرتا ہوں تو اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک منٹ گیرہ سیکنڈ کی ویڈیو ڈیلیڈ ہو گئی ہے یہاں سے اب گیلری میں سے تو چلی گئی ہے ہماری فائل ہماری ویڈیو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں گیلری اوپن کر کے دیکھیں یہاں پہ ایک منٹ چوبیس سیکنڈ کی ویڈیو آ رہی ہے ایک منٹ گیرہ سیکنڈ کی جو ویڈیو تھی وہ بیسیکلی ڈیلیڈ ہو گئی جب وہ پکچر ڈیلیڈ ہوئی ہے تو اب آپ کو میں دکھاؤں گا وہ بیسیکلی پرمانینٹلی طور پر ڈیلیڈ نہیں ہوئی ٹیمپریری طور پر ڈیلیڈ ہوئی ہے اب ہم اس کو ٹیمپرمانینٹلی طور پر کس طرح ڈیلیڈ کریں گے اور بیسیکلی وہ ویڈیو ہوگی کہاں مطلب جو ہم نے ویڈیو گیلری میں سے ڈیلیڈ کی وہ کہاں کھڑی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں جب ہم نے اپنی گیلری کو اپن کیا تو دیکھیں یہ تین ڈاٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر کلک کریں جب یہاں پہ آپ کلک کر لیتے ہو تو آپ کے سامنے یہ دیکھو چاند ایک فنکشنز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک کیمرہ ہے ایڈٹ ہے سیلیکٹ آل ہے شیئر ہے یہاں پہ ایک لفظ ہوگا رسیکل بن تو آپ چلے جائیں رسیکل بن پہ جیسے میں چلا گیا ہوں تو بیسکلی جو جو فائلز آپ نے ڈیلیٹ کی تھی وہ رسیکل بن میں پڑی ہوئی ہیں تو دیکھو آپ کے سامنے یہاں پہ ایک منٹ گیرہ سیکنڈ کی ویڈیو جو ہم نے ڈیلیٹ کی تھی وہ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے فسٹ پہ ہی پڑی ہوئی ہے دیکھیں فسٹ ویڈیو ہے ایک منٹ گیرہ سیکنڈ کی ٹھیک ہے تو میں اس کو آپ کلک کرتا ہوں تو اب جب میں ڈیلیٹ کروں گا تو دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پہ آگیا ہے پرمنینٹلی ڈیلیٹ دیس ویڈیو کہ ہم آپ جب اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر ہی رہے ہیں تو یہ ویڈیو ہماری ٹیمپریری طور پر ڈیلیٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ پرمنینٹلی طور پر ڈیلیٹ ہوگی وہ کیسے جی اب آپ کے سامنے دیکھیں ایک منٹ گیرہ سیکنڈ کی ویڈیو نہیں ٹھہری اب میں آپ کو کمپلیٹری طور پر وہ ویڈیو دکھاتا ہوں کہ وہ بیسیکلی آپ کی ویڈیو ٹیمپریری طور پر نہیں ٹھہری آپ کے موبیل میں وہ پرمنینٹلی طور پر ڈیلیٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے گیلری اوپن کی تھی گیلری اوپن کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ایک منٹ گیرہ سیکنڈ کی ویڈیو نہیں ٹھہری مطلب یہاں سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے ہماری اب ہم ٹیمپریری فائل بھی چیک کرتے ہیں کیا وہاں پہ ٹھہری ہے تو آپ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا ریسیکل بن پہ جانا ہے تین ڈارٹس پہ ہم نے کلک کیا تو مختلف آپشان آئے پھر ریسیکل بن پہ کلک کیا تو دیکھیں باقی ساری ویڈیوز ٹھہری ہوئی ہیں لیکن ایک منٹ گیرہ سیکنڈ کی ویڈیو یہاں پہ نہیں ٹھہری اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو یہ ویڈیو تھی وہ ٹیمپریری طور پر ڈیلیٹ نہیں ہوئی پرمنٹلی طور پر ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو آیا کہ ہم نے یہ ثابت کیا ہم نے یہ معلوم کر ہی لیا آخر کار میں نے آپ کو بتا ہی دیا آخر کار کہ ہم لوگوں کا ڈیٹا جب ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی ڈیلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا وہ ایک ٹیمپریری فائل میں جا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے موبیل ہنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں زیادہ ڈیٹا ٹھہرنے کی وجہ سے یا پھر آپ کے موبائلز میں سٹوریج بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں تمام دوستوں کو آج کی جو میری ویڈیو تھی وہ سمجھ آگئی ہوگی تو اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور اگر کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو کومنٹ میں لازمی پوچھیں تھینکیو اللہ حافظ